تو آپ لوگوں نے دونوں پیجز کا ارننگ چیک کر دیا ایک پیج کا ارننگ لاسٹ اٹائیس ڈیز میں اٹارہ ڈالر ہے اور دوسرے پیج کا ارننگ لاسٹ اٹائیس ڈیز میں تیرہ سو انتیس ڈالر ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے آج کی سیڈیو کے اندر ہم کمپیریزن کرتے ہیں فیس بک کاپی رائٹ ویڈوز کے ارننگ کا اور فیس بک اوریجنل ویڈوز کے ارننگ کا کہ فیس بک کاپی رائٹ ویڈوز کے اوپر زیادہ پیسے دیتے ہیں یا فیس بک اوریجنل ویڈوز کے اوپر زیادہ پیسے دیتے ہیں اس ویڈوز کے اندر میں آپ لوگوں کو دونوں پیجز کا ارننگ دکھاؤں گا کاپی رائٹ پیچ کا ارننگ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اور اوریجنل پیچ کا ارننگ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ارننگ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو جائے اور آپ لوگ بھی فیس بک سے پیسے کمائیں آپ لوگ بھی اپنے کام کو تیز کروائیں تاکہ آپ زیادہ پیسے کمائیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ارنگ دکھاؤں گا اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کابی رائٹ کے اوپر کام کرنا ہے یا آپ لوگوں نے اوریجنل ویڈیوز کے اوپر کام کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے فیس بک پیچ کے کریٹر سٹوڈیو کو اوپن کیا ہے سائٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کے تھو تو دیکھو کریٹر سٹوڈیو کو اوپن کرنا کے بعد سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے اوریجنل ویڈیوز کا آرنگ دکھاؤں گا وہی پیچ کا آرنگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جس پیچ کے اوپر میں اوریجنل ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو یہاں سب سے پہلے اوپر ہے پیچز میں اس کو زوم کرتا ہوں اور وہی پیچ کو میں یہاں پر سوچ آن کرتا ہوں جس کے اندر میں original یوڈرز کو اپلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے pages پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے pages پر کلک کر دیا تو یہاں پر بہت زیادہ pages ہے لیکن میں وہی page پر یہاں پر کلک کرتا ہوں جس کے اندر میں نے original یوڈرز کو اپلوڈ کیا ہے تو یہاں پر دیکھو میں نے اسی page کو یہاں پر switch on کر دیا page کو switch on کرنے کے بعد اب یہاں پر نیچے ہے insights میں اس کو تھوڑا سا zone کرتا ہوں کہ آپ کو صحیح سمجھ آجائے تو یہاں پر میں نے insights پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے insights پر کلک کر دیا تو اب یہاں insights کے اندر last میں ہے earning میں نے earning پر کلک کر دیا جو ڈالر کا نشان ہے میں نے اسی پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے اس پر کلک کر دیا تو یہاں پر دیکھو یہ last 28 days کا earning ہے original ویڈوز کا 18$ ہے یہاں پر اوپر date کو آپ لوگ چھی کر سکتے ہیں last 28 days ہے 13 پرواری 2026 سے لے کر 11 مارچ 2026 تک کی earning ہے صرف 18$ آئی ہے last 28 days کا earning ہے یہ میرے original ویڈوز کا earning ہے وہی page کا earning ہے جس page کے اندر میں original ویڈوز کو upload کرتا ہو یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب میں آپ لوگوں کو copyright ویڈوز کا earning دکھاؤں گا وہی page کا earning میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جس page کے اندر copy and paste ویڈو ہے copyright ویڈوز ہے تو یہاں پر اوپر میں نے واپس pages پر کلک کر دیا جیسے کہ میں نے pages پر کلک کر دیا تو یہاں پر نیچ ایک page ہے اسی page کو یہاں پر میں نے switch کر دیا جیسے کہ میں نے page کو switch کر دیا تو یہاں پر میں نے page کے انسائٹ پر کلک کر دیا انسائٹ پر کلک کرنے کے بعد نیچے ہے earning میں نے earning پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو last 28 days کا earning ہے 1329$ اوپر آپ لوگ date کو چیک کرے last 28 days ہے 13 پرووری 2026 سے لے کر 11 مارچ 2026 تک last 28 days کا earning ہے 1329$ تو آپ لوگوں نے دونوں pages کا earning چیک کر دیا ایک page کا earning last 28 days میں 18$ ہے اور دوسرے page کا earning last 28 days میں 1329$ ہے اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کس page کا earning زیادہ ہے copy paste ویڈو کا earning 1329$ ہے last 28 days میں تو دوستو اگر آپ لوگ facebook پر کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا original videos ہے تو میرے کہنے کا مقصدی نہیں ہے کہ آپ لوگ original کو چھوڑے اور copy paste کے اوپر آپ کام سٹارٹ کریں ایسا آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا اگر آپ لوگ original videos کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ نے اپنے original پر ہی کام کرنا ہے اگر اس کے ساتھ آپ لوگ دوسرے page پر کام سٹارٹ کریں اور دوسرے page پر آپ لوگ copy and paste کو upload کروائیں تو پھر آپ لوگ بہت زیادہ پیسے بھی کما سکتے ہیں یہاں پر میرے کہنے کا مقصد ہرگزی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے original page کو ابھی سے ختم کروائیں اور copy and paste پر آپ لوگ کام کریں copy paste کے اوپر اگر آپ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی وقت آپ کا facebook page demonetize ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے original videos کے اوپر بھی کام کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے copy and paste پر کام کرنا ہے اب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ question ہے کہ ہم نے copy paste کے اوپر کام کس طرح کرنا ہے کس طریقے سے ہم نے copy and paste کے content پر کام کرنا ہے تو اس کے اوپر میں نے مکمل course اپنے youtube channel کے اندر upload کی ہے تو اس ویڈیو کے description میں میں نے ایک link دیا ہے copy paste full course آپ لوگوں نے وہی copy paste pull course کے link پر click کرنا ہے اور وہی ویڈیو کو آپ لوگوں نے full watch کرنا ہے تو پھر آپ لوگ copy and paste کے اوپر کام start کریں اسی course کے اندر میں نے سارے چیزیں discuss کیا ہے کہ آپ لوگوں نے copy and paste کے اوپر کام کس طرح کرنا ہے تو وہی ویڈیو کو دیکھ کر copy and paste پر کام start کریں اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو پر comment کریں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا یا اگر آپ لوگ میرے ساتھ contact کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے description میں میرے instagram account کا link ہے میرا facebook کا link ہے آپ لوگ میرے ساتھ instagram پر contact کریں facebook پر contact کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بلکل free میں guide کرتا ہوں تو میرا امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو subscribe کریں شکریہ thanks for watching